پارٹنر شپ میں سستی زمین خریدنے کے اجھانسہ دے کر مالک نے نوکر کو بنایا مامو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی لگائی چپت نوکر نے مالک کے خلاف کاروائی اور روپے واپس دلانے ایس پی آفیس میں درج کرائی شکایت وہیں شپوریزلے کے کاروندی کالونی میں رہنے والے کئیوک کو پارٹنر شپ میں سستی زمین خریدنے کے اجھانسہ دے کر اس کے ہی دکان مالک نے قریب ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کی چپت لگا تھی مدوار کو ایس پی آفیس پہنچے یوک نے اس سے دھوکہ دھڑی کی شکایت درج کراتے ہوئے مالک کے خلاف کاروینی کروائی کیے جانے اور مالک سے اس کے روپے واپس دلائے جانے کی گوہار لگائے ہیں جانکاری کا نصار ہربیر پترے ویمل سنگھ کشوہ نواسی کروندی کالونی شپوری نے بتائے کہ وہیں جانسی تیرائے پرسط وی آئی مینی سٹور کے سنچالک شری رام پتر سرنام لودھی کے یہاں نوکری کرتا تھا شری رام لودھی نے ایک گلوی رکھی زمین سستیداموں میں خریدی کا جہاں سا دے کر اسے 31 دسمبر کی رات گاڑی ساشوک نگر لی گیا راستے میں شری رام لودھی کے دوست کا ہوتل اڈلپور میانہ کے پاس رکھی جہاں کھانا کھا کر وہے گاڑی میں سو گیا سوار کر دیکھا تو 8 لاکھ روپے والے تھیلے میں 500 روپے کے نوٹوں کے ستھان پر 100 روپے کے نوٹ کی گھڑیاں ملی در میں نے شری رام لودھی سے کہا تو وہے کہنے لگے کوئی بات نہیں میں تمہارے پیسے پورے کروا دوں گا اور آج تک پیسوں کو واپس نہیں کیا ہے پھر اتنے ایس پی آفیس میں آویدندی کا کاروائی کی گوہار لگائے کیا ہو گیا آپ کے ساتھ ایس پی اوپس آئیتے ہیں کیا ہے سر کہ میں بی آئی پوش پیس اوپس ہے جہاں سی طرح نیگوٹی سلز کے پاس میں وہاں میں کام کرتا تھا تین سال سے میرے بوس پر مجھے سی رام لودھی پر جو کی ادھیک بسواس تھا اس بسواس کے قرآن انہوں نے مجھ سے ایک بار بولا تھا کہ اربیر اپن کو ایک جمین ہے ملنے والوں کے وہ جمین ڈوب رہی ہے وہ جمین کو اٹھانا ہے اور اپن کو اٹھا کے اپنو بیچ با دیں گے اس کو دو لاکھ روپے اپن کو مل جائے گا اس کے بعد میں نے مجھ سے بولا کہ اپن کو دونوں کو دس لاکھ روپے کرنا ہے اس میں سے میں نے دس لاکھ روپے کر لیے دیائس اٹھا کر گھر گرمی رکھ کر میں نے کر لیے جمین اٹھا کر جمین کیلئے پیسے کر لیے پہنچے جمین امین تو کوئی تھی نہیں ان کے دوست کے ہوتل پر مجھے لے گا ہے کھانا کھایا پھر اس کے بعد کار میں ہی لیٹے رہے کار میں میری نیند لگنے کے بعد میرے جو کی پان پان سوئی گھڑی تھی وہ سو 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 میں بدل دی گئی صبح اٹھ کے دیکھا چیک کیا بھائی سے فارٹی والے گئی وہ نو لاکھ مانگ رہا گئی میں نے پوچھا نو لاکھ چو مانگ رہا ہے سات لاکھ میں پہلے جا کے دے آیا تھا گئی میں نے پوچھا کس کو دے آئی تھی میں نے زیادہ پوچھا نہیں کیوں کہ وہ سات تھے میرے سی لیے کتنے کتنے روپے بدل دی آب کے میرے 6 لاکھ دس لاکھ کی دس لاکھ تھے میرے اس میں بدلا دی گئی میرے پان پان سوئی گھڑی تھی کتنے روپے مطلب سو سو کی اس میں پان سو کی جگر سو کے رکھ دیا مطلب 8 لاکھ ایک الگ بیگ میں تھے جو کی پان پان سوئی گھڑی تھی سولہ گھڑی سولہ گھڑی پان پان سو کی روپے بھی تھا اور مجھ سے جو پیسے کا بیاج دینے کی بات کی گئی تھی کہ تیرا جو بیاج لگے گا وہ میں دوں گا آٹھ نو لاکھ روپے کا گپلہ کر دیا آپ کے لئے آپ کے لئے کیا اندر سے آپ کے لئے اندر سے دیا کہ سر خاربائی کی جائے گی آپ کے ساتھانے جائیے گا یہ ایک تیس تاریخ کی باز ہے ایک تیس دسمبر